السلام علیکم میں شکاگو سے بات کر رہی ہوں میں مفید صاحب کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں اور میں سیکھتی رہتی ہوں اللہ کا شکر عبادت میں دل لگا ہوا ہے لیکن میں سوال کیا میں بات کرنا چاہتی مفید صاحب سے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا پاکستان میں تو وہ کیا ہو رہا یہ جلسے جلوس یہ کیا ریلیاں کیا نکا رہے ہیں تو یہ مریم کے جا جا کے لوگوں کو کیا کہتی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کیا صحیح ہے ٹھیک ہے امران ہان آیا جو کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے یا اس کی جو ٹیو میں کچھ بھی کر رہی ہے لیکن یہ جو اتنی حکومت کر کے گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا دودھ اور شیئر کی نہرے بہا کے گئے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کا مطلب ہم سمجھ گئے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء سب سے میرے آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمارے پرگرام دیکھتی ہیں تیزار محبت کر رہی ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے باقی آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں پیشے ایک محبے وطن پاکستانی جو ملک سے دور بیٹھا ہے پاکستان کی حالت دیکھ کے یقین ہے اس کا دل کڑتا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے ہم اس سے نکل کے آج پردیس کے اندر دھکے کھا رہے ہیں پردیس کے اندر جس مشقت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں جو پردیس میں ہیں تو واقعی وہ وطن کی حالت دے کے تکلیف اٹھاتا ہے کہ ہمارا وطن اگر سموت چلے تو کیوں نہ ہم اپنے وطن میں وقار و عزت کے ساتھ رہیں اور وہاں پہ کام کریں لیکن بالکل آپ کے جذبات درست ہیں کہ یہ حکومتیں جو ہے جیرے حاکم ہے وقت جب تک بد دیانت ہوتا ہے اور عادل نہیں ہوتا تو پھر یہ ملک کے اندر یہی احوال پیدا ہوتے ہیں اب کوئی دیانت دار بیچارہ عادل کا بھی آیا ہے حاکم تو اس کی قدر نہیں ہوئی اور پھر یہ ہے کہ جو صورتِ حلاج آپ کے سامنے ہیں کیا یہ حکمران جو ہے بد دیانتی کا شکار رہے اور جو ظلم اور ستم ڈھاتے رہے اس وقت ملک کی حالت لیکن چونکہ وہ ملک کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے کہ اس بنیاد پر کیونکہ وہ قائم ہوا اس لئے وہ متزلزل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی بنیاد فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے ورنہ کوئی اور ملک ہوتا تو یہ اور کوئی بڑا اسلامی ملک ہوتا اور اس طرح کی احوال ماں ہوتے تو کب سے کھوکلا ہو چکا ہوتا لیکن یہ پاکستان کی بنیاد کیونکہ بہت مضبوط ہے اس لئے باوجود اس کے حکمرانوں کی بد دیانتیاں اس کے اندر بد قماشیاں رہیں پھر بھی یہ ملک پھر بھی زندہ سلامت آج کھڑا ہے اور آج جو آپ جانتے ہیں کہ مغرب جو ہے پھر بھی مغربی دنیا کو اگر خوف آتا ہے تو اسلام کی اسی قیلے سے آتا ہے جو بظاہر قیلہ جو ہے وہ جو ہے مصمار کر دینا چاہتے ہیں لہٰذا اس کو پروس کیے ممالک سے بھی خطرات اور دور سے بھی خطرات لیکن کیونکہ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے اس لئے وہ ہلنے پاتا باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جلسے جلوس یہ حکومت وقت کے خلاف چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جتنی مضبوط ہوتی ہے حکومت تو تنی مضبوط ہوتی ہے کہتے ہیں بہترین حکومت کے لیے وہ بہترین اپوزیشن ہونے چاہیے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ذاتیات پر نہیں آنی چاہیے وہ جو ہے کہ وہ مفادات ہو ملک کے مفادات پر چلنی چاہیے لیکن ہمارے بدقسمت سے ہمارے ملکوں میں ذاتیات پر اپوزیشن ہی چلتی ہیں جب ذاتیات پر چلتی ہیں ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے وہ جو حکومت وقت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ملک ترقی نہیں کرتا بلکہ وہ اٹھہر جاتا ہے آج ہمارے ساتھ اثر میں یہ ہو رہا ہے مانا اپوزیشن کا مضبوط ہونا اس کا حکومت تنقید کرنا یہ تو ملک کو آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ ان کا کرنا ملک کے لیے نہیں ہوتا اگر ملکی مفادات کے لیے اپوزیشن کے ہی جلسے جلوس ہوں ملکی مفادات کے لیے ہوں تو پھر حکومت وقت انشاءاللہ مزید ترقی کرے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بدقسمت سے ذاتیات پر ساری گفتگو ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے یہ جلسے جلوس اور ریلیاں نتیجہ یہ ہے کہ حکومت جائے وہ اپنے آپ کو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے پھر غیروں سے بھیگ مانگتے ہیں کوئی امریکہ دوڑتا ہے کوئی انگلینڈ دوڑتا ہے کوئی جرمنی یا یورپ سے بھیگ مانگتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب غیروں سے مانگتے ہیں تو وہ کشکول میں اپنی مرضی سے چیز ڈالتے ہیں اپنی پالیسیاں منظور کرواتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ کی کرسی کو ٹھونکتے ہیں یہی ہمارے ملکوں کے ساتھ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ قابل افسوس ہے جو بھی یہ ملک کے مفادات کی خلاف ایسی چیزیں کر رہا ہے تو ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو سمجھ دے اگر ان کی قسمت بھی ہدایت نہیں ہے اور وہ واقعی بددیانت ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دفعہ دور فرما دے اور ان کو رسوہ کریں بہت خوب حضرت بہت شکریہ